بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں پروفیسر عظمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میٹس فور یو آپ کوپریشن سچ پاسٹ پیپر سیریز میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پیپر جو ہے وہ ٹو تھوزن ٹونٹی تھری کا کانٹینو ہے اس میں آج کی لیکچر میں اس کا تھرڈ کوئسن ورون کا جو تھرڈ پارٹ ہے اس کو ڈسکس کریں گے انٹرسٹنگ کوئسن ہے جی کوئسن آپ سے پوچھا گیا ہے کہتا ہے جی کہ سولدی فالوینگ پرائیمل پرابلم آپ کو ایک لینئر پراغرامنگ پرابلم دی گئی ہے اسے بول رہا ہے یہ ایک پرائیمل پرابلم ہے رائٹ اٹس ڈوال آپ نے اس کا ڈوال لکھنا ہے آلسو فائنڈ دی اپٹیمم ویلیو اف دی ڈوال ویریبل اور اس کے بعد دی ڈوال کرنے دی Silver ویڈاؤٹ سولونگ دیsteps صاری کاہ ہو اپنی پرائلامال سولو کرنا ہے اپنے تو اپنے اللہ کی ویلیو معلوم کرنا ہے اس میں drop째 کی پرائیملus سورس 선�وی کا جو ڈوال ہے ج سورة تو یہاں پر آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ پرائمل کو بھی اور اس کی جو ڈوال بنتا ہے ڈوال لکھیں گے ضرور ہم لیکن اسے سولو نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے اس کی ویلیو معلوم کرنی ہے ڈوال ویلیبل کسے کہتے ہیں ڈوال پرابلم کیسے بناتے ہیں پرائیمل کیا چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں میں اپنے جو چیپٹر نمبر فائیو ہے ڈوال دینڈینئر پروگرامنگ اس میں میں کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر ہم صرف qustion کو سولو کریں گے اور میں یوم کر رہا ہوں کہ آپ نے وہ لیکچر دیکھ لی ہے جسalo پرßی کوئی ف real کوسول کرنا ہے تو اب اس اریاہِ پروگرامنگ کو ایسے سوال کریں گے جسے آپ یکیا پروگرامنگ پروگرامنگ کو سولو کرتے تھے اس کا ملسکہ میں جاتا دے�ی invention جب کہ آپ کی یہ ویلے پروگرامنگ کا حظ رکھا ہوگے پرامنگ ہوں سال کرنے numero کو ملسکہ اب بنائند اس پروگرامنگ ہے اور آپ کے یہ جو سائن ہے وہ less than equal کے سائن ہے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کی original problem میں مطلب یہ جو linear programming problem ہے اس میں less than equal کے سائن آجیں تو آپ مشاہد slack variable جو ہے وہ انہیں introduce کرواتے ہیں اور add کرتے ہیں تو میں نے let کر لیا s1 and s2 جو ہے میرے دو slack variables ہیں so by adding slack variables in the given constraints یہاں پر آیا گا sorry constant لکھ دیا ہے we convert the given problem into standard form as یہ maximize objective function میں نے لکھ دیا پلس zero s1 پلس zero s2 subject to the constant آپ کے constant آگے یہ پہلے والے constant میں equality لگائی اور آپ جانتے ہیں یہاں پر میں select variable s1 کو add کر لیا اور یہاں پر بھی equality لگا دی اور s2 add کر دیا ٹھیک ہے where اب آپ کے باس x1 x2 x3 اور اس کے ساتھ میں لکھوں گا دو variable over add ہو جائیں گے s1 and s2 are greater than equal to zero یہ پانچ variable آپ کے باس ہو جائیں گے اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سب سے پہلا سٹیپ ہوتا تھا کہ ہم initial basic feasible solution معلوم کیا کرتے تھے اب initial basic feasible solution کیسے معلوم کرنا آپ نے initial basic feasible solution معلوم کرنے کے لیے آپ یہاں پر یہ جو آپ کے objective function میں یہ maximization type کا function ہے objective functions ہو رہی ہے اس میں تین variable x1 x2 x3 جو ہیں ان کو ہم zero equal put کر دیتے ہیں تو پہلی equation میں اب آپ نے یہاں پر ان تینوں کو zero equal put کیا اور slack variable s1 value نکال لی تو وہ 125 پہ برابر آ گیا اسی طرح یہاں پر x1 x2 x3 کی value zero کے equal put کریں گے تو s2 کی value کتنی ہے جو 105 اب s1 x2 x1 x2 x3 ان تمام پانچوں کو پانچوں variable کی value کو اب آپ اپنے objective function output کر دیں گے تو x1 x2 تو آپ جانتے ہیں یہاں پر ہم نے x3 کو zero کے equal put کر لیا ان تینوں کو یہ سارا zero ہو گیا اور s1 اور s2 کی value یہ دونوں نکلی ہیں لیکن وہ جب zero سے ملڈی بھی نہیں ہوں گی تو answer کیا جائے گا zero تو initial basic visible solution پر z کی value آپ کے بس کے آگئی zero کے برابر next we make initial basic simplex table اب simplex table آپ بنائیں گے آپ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں وہ کیسے بنے گا سب سے جو top row ہے وہ cj cj row آپ جانتے ہیں اس میں جو آپ کا function ہے اس کے coefficients دیکھتے ہیں 10 8 6 0 0 یہ آپ کے بس آرے آگئے نیچے آپ جانتے ہیں یہاں پر جون چون سے variable x1 x2 x3 x1 x2 x3 x1 x2 یہ پانچ کے پانچ variable آگئے اب ادھر یہ basis آگیا basis میں آپ نے جانتے ہیں یہاں پر جو variable آپ نے یہاں پر basic visible solution میں نکالے ہیں s1 اور s2 یہ یہاں پر دونوں لکھ دیئے جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر s1 کے سامنے یہ جو number آئے ہیں یہ آپ جانتے ہیں آپ کے پہلے constant کے coefficients ہیں پہلے constant جو ہے ہاں جی پہلے constant question یہ تھی اس میں x1 کا coefficient 2 ہے x2 کا coefficient 1 ہے x3 s1 کا coefficient 1 ہے اور اس میں s2 نہیں ہے تو وہ 0 ہو گیا یہ table تو آپ کو سارا بنانے آتا ہے اب یہاں نے table بنا لیا یہاں پر s1 اور s2 کا coefficient اوپر 00 ہیں وہ سارے لکھ دیئے ٹھیک ہے یہاں پر یہ b کی value آگئی b آپ جانتے ہیں یہ سارا 105 آگئے یہ سارا لکھ دیا ٹھیک ہے اب آپ نے zj نکالا تو zj کیسے نکالتے ہیں آپ جانتے ہیں ان numbers کو 00 ہیں ان کو column wise ان دونوں روز میں جو number ملٹیپلائی کرتے لیں گے اور add کرتے جائیں گے یہ سارا 0 آ جائے گا ادھر بھی اس کو ملٹیپلائی کریں گے b والے number کے ساتھ بھی 0 into 1 to 1 to 50 0 into 1050 final 0 آگیا ٹھیک ہے اب آپ جانتے ہیں سی جے منس زی جے رو نکالیں گے توپ رو سی جے اس میں سے زی جے کو منس کر دیا 10 منس 0 10 آگیا 8 منس 0 8 آگیا 6 منس 0 6 آگیا 0 0 0 آگیا اب آپ نے دیکھنا ہے perform optimality test آپ نے دیکھنا ہے کیا initial basic visible solution ہمارا optimal solution تر ہی من گیا یہ کیسے پتہ جلتا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ نے یہ تماری maximization type کی problem ہے maximization type کی problem میں یہ جو last row ہے اس کے تمام number اور less than equal to 0 آنا چاہیے تو آپ دیکھیں یہاں پر کوئی بھی نمبر ایسا نہیں ہے جو negative آیا ہو یہ دونوں 0 ہیں ٹھیک ہے لیکن باقی تمام positive ہیں since cj minus dj are greater than equal to 0 under all columns so last initial basic visible solution is the new time optimal solution so we move towards optimal solution اب optimal solution کی طرف جانے کے لئے ہم پہلے key column تلاش کرتے ہیں key column میرا وہ ہوگا جس میں سب سے بڑا نمبر آیا یہ نیچے وہ سب سے بڑا positive number 10 ہے لہذا x1 میرا key column آگیا اب مجھے key row چاہیے تو میں آپ جانتے ہیں ratio نکالوں گا ratio کیسے نکالتے ہیں 125 کو 2 پر divide کر دیا 62.5 آگیا 105 کو 1 پر divide کیا 105 اور 105 آگیا اب آپ نے دیکھنے ایک least ratio least ratio 62.5 ہے یہ آپ کے باس پہلی row میں ہے اور یہ key column ہے s1 ہمارے key row بن گئی ان دونوں کی intersection میں 2 ہے یہ آپ جانتے ہیں یہ مارا key element یعنی یا pivot element بن جائے گا یہ 2 آگیا اب آگے آپ جانتے ہیں کس کو ہم نے 1 بنانا ہے پوری row operation row operation لگائیں گے s1 کو 2 پر divide کر دیں گے اور اس کے ذریعے ہم نیچے والے نمبر کو zero کے equal put کریں گے zero بنائیں گے ٹھیک ہے تو نیکس ہمارا جو table آیا گا second basic feasible solution کے لئے وہ یہ آجے گا second basic feasible solution والا table یہ ہمارے پاس آگیا بیٹا ٹھیک ہے یہاں پر x1 جو تھا وہ incoming variable تھا اور outgoing variable جو تھا وہ s1 آگیا اس کی جگہ یہ میں نے اس کو replace کر دیا اس خاصد اس کا coefficient اوپر 10 آگیا دوبارہ یہ row operation لگائیں table بغیرہ یہ سارا بنایا ہے i hope کے یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں اب دوبارہ میں نے z جے نکالا ٹھیک ہے z جے میں نے یہ نیچے یہ چیز ساری نکال لی اچھا یہاں پر جو interesting چیز ہے جو شاید آپ نے ابھی تک آج تک شاید observe نہ کی ہو آپ اپنے question کو ہر table پر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا question ٹھیک ہو رہا یا غلط ہو رہا یہ بڑی interesting بات بتانے لگاؤں یہاں پر آپ کے پاس دو variable کون کون سے ہیں ایک ہے x1 اور ایک ہے s2 کیا ہے x1 اور s2 x1 کا coefficient پچھے 10 ہے ٹھیک ہے اوپر دیکھنے تب بھی 10 ہے ادھر دیکھنے تب بھی 10 نہیں ہے وہ سیم ہی ہوگا s2 کا coefficient 0 ہے آپ گوھر کریں کہ جو زیجے والی row ہوگی آخری row اس میں جا کر یہ دو variable ہیں x1 اور s2 x1 کو جا کر دیکھیں اس کے لیچے بلکل وہی نمبر آنا چاہی یہ جو یہاں پر بنا ہوگا 10 دیکھیں 10 پھر یہاں پر ہے s2 s2 کو پیچھے coefficient 0 ہے اب آپ s2 والے کولم میں جائیں تو نیچے جا کے زیجے میں دیکھیں یہاں پر پھر 0 ہوگا مین ٹو سے یہ ہے کہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جون سے دو variable یہاں پر یا تین variable جتنے بھی ہیں یہاں پر جو آ رہے ہیں ان کے جو coefficients ہوں گے وہی نمبر وہی coefficients آپ کو زیجے والی row میں نظر آئیں گے ٹھیک ہے x1 کا coefficient 10 ہے تو زیجے میں دیکھو x1 کے نیچے 10 ہے s2 کا coefficient 0 ہے تو s2 والے کولم میں جا کر زیجے میں دیکھیں 0 ہے کا نظر یہ اسی بات کی نشانی ہی کہ آپ نے بالکل کام ٹھیک کیا ہے ٹھیک ہے یہ trick آپ کو بتا دیئے میں نے اچھا اب آپ نے آکے cj minus zj rowن کا لی یہ نکالنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی ابھی بھی آخری row ہیں second basic visible solution میں یہ نمبر جو ہے وہ بھی positive ہے یہ بھی positive ہے تو اس کا مبالہ second basic visible solution جو ہے وہ آپ کے بعد optimal solution نہیں نکلا ٹھیک ہے اس کا مبالہ اب ہم since zj minus zj under some column یہ positive ہے non negative so second یہ نہیں ہے تو پھر دوبارہ optimal solution کی طرف move کریں گے اس مرتبہ میرا جو outgoing variable ہے incoming variable x2 ہے اور key row میری بنی ہے s2 میں s2 چلے جائے گا اس کی جگہ x2 آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کو پاس جو نیا table آئے گا وہ یہ سارا آ جائے گا اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ چیزیں اس لئے تھوڑا سا جلدی جلدی کروا رہا ہوں کہ یہ چیزیں مجھے بتا ہے کہ آپ جانتے ہیں چیزوں کو لیں جی اب بیٹا جی یہ x1 اور x2 لکھ دی ہے x1 کا کوفشن 10 آ گیا یہ 8 آ گیا پھر وہی میں نے دوبارہ row pressures وغیرہ لگائیں ratio نکالی ٹھیک ہے پھر وہی trick چیک کر کے دیکھنے x1 کا کوفشن 10 ہے x1 کے نیچے جائیں 10 نظر آئے گا x2 کا کوفشن 8 ہے x2 میں نیچے جائیں اور z میں جا کے دیکھیں یہ 8 نظر آئے گا اس کا مطلب آپ نے سارا کام ٹھیک کیا ہے ٹھیک ہے اب last row نکالی نکالنے کے بعد ابھی بھی دیکھیں یہ آخری نمبر جو ہے پھر کیا ہے positive ہے third basic visible solution optimal solution نہیں بنا پھر چوتھا solution نکالیں گے لے جی last نکالا ٹھیک ہے اور اس مرتبہ میرا جو incoming variable ہے وہ x3 بن گیا ہے ٹھیک ہے اور outgoing variable x2 تھا وہ آ گیا اب coefficients آگے 10 اور 6 زی جے نکالا تو x1 کا coefficient 10 ہے یہ 10 نہ آگیا x3 کے ساتھ 6 ہے تو x3 میں جیچید آگے دیکھیں z والے row میں 6 نظر آئے گا آپ کو یہ نکالنے کے بعد آپ دیکھیں last row میں تمام نمبر less than equal to 0 آگئے ہیں fourth basic feasible solution میرا optimal solution ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو last number آیا ہے z کی maximum value ہے 710 آگئی ہے اب جو main چیز جس میں میرے پتا ہے کہ آپ کو problem تھی c جے minus z جے less than equal to 0 آگیا 4th basic feasible solution optimal solution بن گیا ہے x1 کی value 20 آگئی x3 کی value 85 اور maximum value of z 720 ہے یہ کیسے نکالا ہے یہ آپ جانتے ہیں x1 کے سامنے 20 x3 کے سامنے 85 اور z کی value آگئی 710 ٹھیک ہے 710 کیسے نکلی 10 into 20 200 16 into 85 add کر دیا 710 آگیا آپ کے پاس اچھا یہ ماری جو primal ہے جو مطلب original problem تھی وہ ہوگی solve ٹھیک ہے اب اس نے کہا تھا کہ اب آپ اس کا dual بنائیں 얼마나 Por Virginia ہے ؟ آپ کا جو hof جوریچنال پہ مزمے کانسٹینج Looks پہلا ہاں تھی ون ٹونٹی Staat دوسرا 105 والا ہے اب دو کونسٹینٹ ہے تو آپ دو 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 ویریبل لیٹ کریں گے ایس دیر ار تو کونسٹینٹ ان دی پرائیمل سو لیٹ و 1 و 2 ڈو ویریبلز سو دوال پرابلم کورسپونڈنگ دو پرائیمل ہمارے پرائیمل کے اوپوسٹ جو ڈوال پرابلم بنے گی کیسے بنے گی دیکھیں جی یہ پرابلم ہے میکسیمایزیشن ٹائپ کی اس کا جو ڈوال ہوگا وہ مینیمایزیشن ٹائپ ہوگا تو میں لکھوں گا اوپجیکٹی فنکشن نیا لییں گے اس کا نام زید رکھا ہویا آپ زید ڈیش رکھ لیں نیا نام و رکھ لیں ٹھیک ہے ایکوال 2 1 2 1 1 2 2 یہ تو ہوگے نا دونوں ڈوال ویریبلز یہ تو کوئفیشنٹ سے یہ کیسے لیے ہیں یہ پہلے کونسٹینٹ میں ادھر نمبر ہے ادھر ادھر ایکسو پچیس تو یہ آگیا پہلے کے ساتھ ایکسو پچیس دوسرے کے ساتھ ایکسو پانچ آگیا سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ ٹو ڈی کونسٹینٹ اب کونسٹینٹ کیسے بنانے ہیں وہ دیکھیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں یہ دو کونسٹینٹس ہیں اچھا جی آپ دیکھیں یہاں پر ایکس ون کا کوئفشنٹ کیا ہے 2 ہے اور ادھر ایکس ون کا کوئفشنٹ 1 تو پہلا کونسٹینٹ آئے گا 2W1 پلس 1 نہیں سمجھ جائی تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایسے کریں جی یہ جو آپ کے باس دو کونسٹینٹس ہیں ان سے میٹرکس بنا لیں آپ ایکس ون کا کوئفشنٹ 2 ادھر ایکس 2 کا کوئفشنٹ 1 ادھر ایکس 3 کا کوئفشنٹ 1 ادھر ایکس ون کا کوئفشنٹ 1 ایکس 2 کا کوئفشنٹ 4 ادھر ایکس 3 کا کوئفشنٹ 1 اس کا جو ٹرانسپوز ہوگا وہ کیا نکلائے گا وہ آئے گا فرسٹو کو فرسٹ کولم میں بدلیں گے 2 1 1 1 4 1 بس ختم ہوگی بات یہ اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں یہ آپ کے کونسٹینٹ آ جائیں گے 2 into w1 plus w2 2 into w1 plus w2 greater than equal to 10 یہ 10 سے greater than equal کیسے لکھے ایکس اوپر آپ کے original problem پرائمل جو تھا اس میں x1 کوئفشنٹ 10 تو یہ 10 آ گیا greater than equal کیوں ہوایا ہے آپ کے original problem maximization type کی problem اس میں less than equal تھا اس کا dual ہوگا اس میں تمام sign greater than equal کی ہوں گے اگلا یہ کیسے ہونا ہے w1 plus 4w2 second row کو ملٹیپلائی کریں یا دیکھا w1 plus 4w2 صحیح ہے اور یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو ادھر x2 کا کوئفشن 1 ہے ادھر x2 کا کوئفشن 4 ہے تو اس کے ساتھ w2 جوڑ دیں اس کے ساتھ w1 سے ہی جوڑ دیں پھر تیسرا ہے ادھر x3 کا کوئفشن 1 ہے ادھر x3 کا کوئفشن 1 ہے تو یہ بنے گا w1 plus w3 یا پھر اس کو third row کو اس column سے ملٹیپلائی کر لیں یہ کرنے کے بعد آخری نمبر 6 کیسے آگیا یہ جو آپ کا objective function ہے original والا اس میں x3 کا کوئفشن 6 ہے یہ 6 آگیا where w1 and w2 are greater than equal to zero یہ آپ کا dual بن گیا اب اگلی چیز اس نے کہی تھی کہ اس dual کو solve نہیں کرنا اس dual کو solve کیے بغیر آپ نے اپنے ان dual variables w1 و2 کی value معلوم کرنی ہے تو اس کے لئے یہ مارے پاس ایک relation ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بس یاد رکھنا ہے now we find value of the dual variable w1 and w2 by using the relation یہ دو variables ہیں w1 and w2 یہ matrix ہے میں نے یہاں پر round bracket لگا لیا ہے آپ دوسری brackets بھی لگا سکتے ہیں cb کا transpose b inverse اب یہ cb transpose یہ کہاں سے نکلنا ہے یہ کئی چیز آئی ہے آپ نے last optimal table آخری table اس table میں جا کر دیکھیں آپ کے کون سے variable کی value نکلی ہے x1 & x3 ان کے coefficients 10 & 6 objective function میں جا گے دیکھیں 10 & 6 یہاں سے دیکھیں 10 & 6 یہاں سے دیکھیں یہاں سے 10 & 6 پہلا matrix جو cb کے transpose وہ تو آئے گا x1 & x3 کی مدد سے x1 جو coefficient 10 x3 & x6 بینورس یہ کیا ہے یہ جو آپ کے پاس variable ہے last select variable s1 & s2 ٹھیک ہے ان کی مدد سے select variable s1 & s2 یہ دو یہاں پر کتنے variable ہیں دو اگر یہ تین ہوں گے تو پھر تین تک لیں گے یہ دو variable ہیں تو یہ والا جو matrix بنے گا ان کی مدد سے 1-1-1-1-2 یہ بینورس ہوگا ہمارا ٹھیک ہے تو یہ جناب بینورس آگے ان دونوں چیزوں کو multiply کر دیں یہ آپ کے بس اس matrix کا order ہے first row مطلب ایک رو ہے دو kolum ہیں اور اس میں 2x2 کا ہے ان کو multiply کریں گے تو آپ کا ایک رو دو kolum مطلب یہ والا matrix آجے گا ایک رو ہے دو kolum ہیں ٹھیک ہے 1x2 کا matrix آجے گا یہ اب دونوں طرف comparison کر لیں تو w1 کی value 4 و2 کی value 2 آگئی تو یہ value آگئی مطلب سے آپ نے اپنے dual جو problem اس کے objective function value معلوم کرنی ہے تو آپ w1 کی value یہاں پر put کر دیں 125 into 4 اور w2 کی value 2 یہاں پر put کر دیں 105 into 2 ان کو multiply کر کے ایڈ کر کے آسا رائے کا 710 we can observe that z کی جو maximum value اکلی تھی جب ہم نے پرائمل کو solve کیا تھا وہ بھی 710 ہے وہ بھی یہاں پر یہ 710 ہے دیکھیں آپ کے table میں اور آپ کے جو dual variable اس کی dual objective function ویلیو ویلیو وہ بھی 710 ہے تو یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے سارا پسیجر ٹھیک کیا ہوگا تو آپ کے dual problem کی اور primal problem کے دونوں objective function کی value جو ہوگی میشہ سیم ہوگی تو یہ اس طرح قصہ آپ نے کرنا ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سے دوارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی